ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا فارس کے وار جاری ہیں گزشتہ چاویز گھنٹوں کے دوران مزید شیاست امبات ہو گئیں جبکہ ایک ہی روز میں تین ہزار بارہ نئے کیسز ڈیپورٹ کر لیے گئے پاکستان میں بدقسمتی سے بجلی بہت مہنگی ہے وزیراعظم کہتے ہیں افغانستان میں مخلوط حکومت کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے پوری کوشش کریں گے کال ادم ٹی ٹی پی آئین کو تسلیم کر لے تو معافی دی جا سکتی ہے وزیراعظم کہتے ہیں تالبان حکام کو تنہا کرنے کی کوشش سے افغانستان میں آنارگی پھیلے گی حکومت نے مہنگائی میں گھری عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ٹی ٹوائنٹی ورک اپ ذہن میں ہیں لیکن فی الحال نیوزیلینڈ سے سیریز جیتنی ہے بابا رازم کہتے ہیں بنگلہ دیش میں نیوزیلینڈ ضرور ہاری لیکن پاکستان انہیں آسان نہیں لے گا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com عالمگیر وبا کرونا وارث سے مزید شیاست افراد جامپاہک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد ستائیس ہزار چار ہو گئی پاکستان میں کرونا کے سجد شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو اکیس تک جا پہنچی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ان سی او سی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار بارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجام میں چار لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو چانوے سن میں چار لاکھ سیتالیس ہزار چھے سو اٹھتر خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ انتر ہزار نو سو بہتر بلوچستان میں بتیس ہزار چھے سو اکتر گلگت بلتستان میں دس ہزار دو سو چار اسلام آباد میں ایک لاکھ تین ہزار پانچ سو انانچاس جبکہ آزاد کشمیر میں تیس ہزار پانچ سو اکیابن کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چیاسی لاکھ بیاسی ہزار سات سو تیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھپن ہزار سات سو اٹھتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک گیارہ لاکھ بارہ ہزار دو سو چھتیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار انتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں بارہ ہزار تین سو انیس سن میں سات ہزار دو سو دس خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار تین سو انیس اسلام آباد میں آٹھ سو تیران میں بلوچستان میں تین سو چوالیس گلگت بلتستان میں ایک سو بیاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو ستائیس مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاک تاجک تجارت کے لیے افغانستان میں امن قیام ضروری ہے تاکہ نقل و حمل بہتر ہو سکے تاجک صدر اور میں مل جھل کر افغان امن کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر تاجکستان کے دار الحکومت دو شمبے پہنچ گئے وزیراعظم عمران خان سے قاضقستان کے صدر نے دو شمبے میں ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی دو طرف تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا بعد ازہ وزیراعظم نے پاکستان اور تاجکستان کے ماہ بین کاروباری شعبے میں تابن کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے مختلف شعبوں کی سرسٹ کمپنیاں تاجکستان آئی ہیں کانفرنس کا مقصد دونوں ممالک کے دمیان کاروباری روابط برہانہ ہیں عمران خان نے کہا کہ تاجکستان میں سستی صاف ستری ہائیڈرالک بجلی سستی ہے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے بجلی بہت مہنگی ہے امید کرتے ہیں کہ کاسا ایک ہزار طوانائی منصوبے سے ہمیں بھی تاجکستان کی بجلی سے فائدہ پہنچے گا فائدہ پاکستان ہم پاکستان میں بھی ہے ہم کاروباری رروح نے انتغابتها ہے فارا مسلم رجی تعبیرم پاکستان پاکستان تاجکستان بزنس فورم میں تجارت کو فروغ دینے سے مطالق بات ہوگی دو طرفہ تجارت سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ افغانستان میں کئی سال کے تنازع کے بعد آمن قائم ہوگا خصوصاً دو بڑی برادریوں پشتون اور تاجک کو قریب لانے اور مخلوط حکومت کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے پوری کوشش کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان سے مولحق پاکستانی سرحد پر کوئی دباؤ نہیں ہے کیونکہ افغانستان سے کسی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں اور اب وہاں امن و استقام آ گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں اوگرہ کی جانب سے پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں ساڑھے دس روپے اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈیویزن کو ارسال کی گئی تھی اوگرہ کی طرف سے وزارت خزانہ کو بھیجی گئی سمری کے برقس آئندہ پندرہ روز کے لیے وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا جس کے بعد نئی قیمت پیٹرول کی ایک سو تیس روپے تیس پیسے ہو گئی وزارت خزانہ کی جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے ایک پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا اور نئی قیمت ہائی سپیڈ ڈیزل کی ایک سو بیس روپے چار پیسے فی لیٹر ہو گئی نوٹفیکیشن کے مطابق لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں پانچ روپے بانوے پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا جس کے بعد لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت نوے روپے انتر پیسے ہو گئی نوٹفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں پانچ روپے بیالیس پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا اور مٹی کے تیل کی نئی قیمت بانوے روپے چھبیس پیسے فی لیٹر ہو گئی مہنگائی کی ماری عوام پر وفاقی حکومت نے ایک اور بم کرا دیا پیٹرولی مسنوات قیمت میں اضافہ کر دیا گیا جس کا نوٹفیکشن وزارت خزانہ نے جاری کر دیا ہے مزید افصیلات اس رپورٹ میں بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان ان افراد کے اغوانستان سے انخلا میں سہولت پراہم کرے گا جن کے پاس مصدقہ دستاویزات ہیں ہم کئی دہائیوں سے تیس لاکھ سے زائد اغوان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں لیکن اب ہماری اپنی مجبوریاں ہیں اس لیے اغوانستان سے آنے والے افراد کے لیے کوئی مہاجر کیمپ نہیں بنایا جا رہا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور اس کے مغربی اتحادی اغوانستان میں نئی حقیقت کو تسلیم کریں نئی طالبان قیادت کا رویہ انیس سو نوے کی دہائی کے مقابلے میں مختلف ہے کیونکہ کابل میں بڑے پیمانے پر احتجاج کو برداشت کیا گیا یہ ابتدائی اشارے ہیں اور اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے اگر طالبان مصبت بات کر رہے ہیں تو انہیں اس پر چلنے دیں لیکن وہ طالبان انتظامیہ کے ساتھ مطلوبہ کام نہیں کر رہے ہیں طالبان حکام کو تنہا کرنے کی کوشش سے معاشی بہران اور انارکی پھیلے گی مغرب ممالک طالبان کے بغیر کسی سیاسی شرط کے امداد کریں شاہ بہمد قریشی نے کہا کہ اگر طالبان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ اگرانستان سے پاکستان کے اندر کسی گروپ کو دہشتگردی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے اور پاکستان بھی اس حوالے سے نظر رکھے ہوئے ہیں کومک اگر ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ کسی بھی نئی سوچ کو اپنانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ چیرمن رمیز راجہ مجھے یا ٹیم کی حمایت نہیں کر رہے ان کی باتوں سے کہیں ایسا نہیں لگا کہ وہ کپتان تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کومک کرکٹ کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ ضرور زہن میں ہیں لیکن پیل حال نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتی ہیں راول پنڈی میں ورچول کانفرنس کے دوران بابر آزم کا کہنا تھا کہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں عمومن بیٹنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ ضرور زہن میں ہیں لیکن پیل حال نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتی ہیں بنگلہ دیش میں نیوزی لینڈ ضرور ہاری لیکن پاکستان انہیں آسان نہیں لے گا کوشش ہوگی کہ جن نوجوان کھلاڑیوں کو اب تک موقع نہیں ملا ان کو آنے والے میچز میں چانس دیں عبداللہ شفیق بہت امدہ بیٹس مین ہیں مجھے امید ہے کہ مستقبل میں عبداللہ شفیق ایک بہترین بلے باس بنے گا میچ سے قبل فائنل الیون منتخب کریں گے باورازم نے کہا کہ کسی بھی نئی سوچ کو اپنانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ چیئرمن رمیز راجہ مجھے یا ٹیم کی حمایت نہیں کر رہے ان کی باتوں سے کہیں ایسا نہیں لگا کہ وہ کپتان تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں میں نے اور شاداب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم مصبت اور جارحانہ کرکٹ کھیلیں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی وگر اس بریک کے بعد تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن پرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا اممہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نردی زلفکار تو بر شکیل ٹی وی پاکستان